اسلام علیکم دوستو میں ہوں عسیم سجاد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج جو ہے میں آپ کو جو زیرو کاسٹ والا ہم نے انکیویٹر بنایا تھا انکیویٹر تو نہیں کہہ سکتے بس وہ ڈبا ہی بنایا تھا تو آج میں اس کا آپ کو ریزلٹ دیکھاؤں گا اور بتاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ ہم نے ایک نئے چینل بنایا ہے اس کی لنک آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور سب سے پہلے کمینڈ میں بھی آپ کو لنک مل جائے گی جلدی سے جا کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس چینل پہ بھی ہم امید ہے کہ اچھے چھے ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آج میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھانا جا رہا ہوں یہ باکس جو ہے وہ میں نے اپنی شاپ کے ہی اندر رکھا ہوا ہے تو یہ یہی پہ رکھا ہوا ہے تو اس میں میں نے صرف باکس میں پانی ڈالا تھا اور کوئی بھی چیز میں نے یہاں پہ نہیں کی تھی تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ میں اس کو کھول لوں تو اس میں میں نے کیا کیا تھا اس میں میں نے پانی بھرا ہوا تھا ہمینیٹی کے لیے میں نے اس میں پانی رکھ دیا اور ایکس جو تھے وہ میں نے رکھ دیا تو ایکس ایک یہ والا ہے یہ ٹوٹ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اٹھا کے آپ کو یہ بھی دکھا دوں یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید کہ آپ کو نظر آ رہا ہو ہاں بالکل نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ ٹوٹ رہا ہے کل تک یہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور باقی ایک چوزہ جو ہے وہ نکل گیا ہے اس میں سے ہی نکلا ہے تو کنفرم نکلا ہے میں یہ چیز جو ہے صرف اور صرف تجربے کے لیے ہی کر رہا تھا کہ یہ چیز کس طرح سے نکلتی ہے لیکن اس کا اچھا ریزلٹ نکلا ہے اور چوزہ جو ہے وہ نکل چکا ہے تو میں آپ کو چوزہ دکھاؤں تو یہ رہا جی ہمارا چوزہ جو کہ کسی بھی انکیبیٹر میں کے بغیر نکلا ہے اور نہ اس میں کوئی انکیبیٹر لگا ہے نہ ہی کوئی بھی چیز نہیں لگی یہ صرف ہم نے باکس رکھا تھا باکس رکھنے کے بعد جو ہے اور کوئی بھی چیز ہم نے نہیں کی صرف ہم نے رکھا اس میں باکس باکس رکھنے کے بعد اس میں پانی بھرا پانی بھرنے کے بعد ہم نے اس میں ایگز رکھ دیا اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہم نے اس میں نہیں کی ہے تو صرف انڈو کو میں نے پھیرا ہے تین ٹیم اور میں نے کچھ نہیں کیا یہ ابھی انڈا جو ہے ایک یہاں پہ ٹوٹا ہوا ہے تو اسی کا ہے یہ انڈے میں سے نکل نہیں رہا تھا تو مجھے اس کو جو ہے خود ہی نکالنا پڑا انڈے کو تھوڑا سا توڑنا پڑا تب جا کے یہ انڈے سے جو ہے بہر نکلا ہے تو ایک چودہ نکل گیا ہے ایک انڈا جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے باقی انڈو میں سے جو بچے جو ہیں وہ مکمل بنے ہوئے ہیں صرف دیکھنا ہے کہ وہ نکلتے کب تک ہیں اس کو ذرا سی چونٹیاں جو ہے یہاں پہ وہ آگئی ہیں تو میں اس کی چونٹیاں جو ہے صاف کر لوں گا صاف کرنے کے بعد پھر میں اس کو رکھ لوں گا باکس میں ابھی چونٹیاں بھی آپ یہاں پہ شاید کہ آپ کو نظر آ رہی ہوں تو یہ بہت ساری ہو گئی ہیں اس کو نقصان پچھائیں گی تو اسی وجہ سے میں اس کو یہاں سے غیب ہی کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو ہٹا کے کسی اور جگہ پہ رکھ کے کل پھر میں آؤں گا اور اس کی جو ہے پہلی فیڈ بھی کرائیں گے اور باقی چیزیں بھی اس کی کرائیں گے تو الحمدللہ سے دوستو جو ہے ریزلٹ ہمارا اچھا نکلا ہے تو بغیر انکیویٹر میں کے بھی بچے نکل سکتے ہیں بغیر مرگی کے بغیر انکیویٹر کے کنفرم نکل سکتے ہیں کیونکہ پہلے میں کنفرم اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں نے یہ چیز نہیں کی ہوئی تھی لیکن ابھی میں نے یہ چیز کر لی ہے تو میں اس چیز پر کنفرم ہوں کہ بغیر انکیویٹر اور بغیر مرگی کے بھی بچے نکلوا سکتے ہیں لیکن میں آپ سب بھائیوں کو ایک چیز یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنی اچھی مرگی کے اگر آپ کی مرگی کوئی اچھی نسل کی ہے تو آپ اس کے انڈے اس میں نہ رکھیں کیونکہ انڈہ ہو سکتا ہے خراب بھی ہو سکتا ہے یہ چیز بھی کنفرم ہے میں نے اس کو شاپ کی اندر رکھا تھا اس کی ہیٹ جو تھی وہ تھی پوری تو باقی ہیٹ کی ضرورت نہیں تھی شاید کہ ہیٹ زیادہ بھی ہو لیکن کم نہیں تھی تو اسی وجہ سے یہ جو ہے یہ نکل گیا ہے باقی ہمینیٹی کیلئے میں نے اس میں پانی رکھا تھا اگر آپ بھی نکلوانا چاہے یا پھر تجربہ کرنا چاہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں میری طرف سے جو ہے اچھا ہی ریزلٹ نکل ہے ایک اور انڈہ جو ہے وہ بھی ٹوٹ رہا ہے یہ بھی ٹوٹ گیا ابھی جو ہے تقریباً دو انڈے جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں باقی انڈے جو ہے وہ ٹوٹنے والے ہیں تو اگر آپ نے بھی یہ چیز کرنی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں چیک کر کے اگر آپ کا بھی ریزلٹ اچھا نکلے تو آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کس طرح سے نکلے باقی ہمارا جو نکلا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا آپ کا جو بھی نکلے وہ بھی آپ نے کمنٹ کر کے ضرور دکھانا ہے کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کس طرح سے نکلے ہے تو اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ